اسلام علیکم بچوں کی ویکیشنز لاسٹ بھی گئی ہیں ونٹر کی بھی ویکیشنز گئی ہیں تو کسی نہ کسی وجہ سے ہم لوگ بچوں کو باہر گھومانے کے لیے نہیں لے کے جا سکے تو بس کچھ میری طبیعت بھی کچھ ڈاؤن تھی آپ کو پتا ہے ہاتھ کا میرا فریکچر تھا تو اس کو ریکوور ہونے میں بھی جو ہے نا وہ کافی ٹائم لگ گیا تو بس پھر بھائی نے کہا کہ نہیں آج تو ہر قیمت پہ جو ہے وہ بچوں کو لے کر چلتے ہیں تھوڑا سا بچے فریش ہو جائیں گے نا تو اچھے سے پیپر بھی دے سکیں گے تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ہزبن نے کیونکہ ہزبن بھی گھر پہ ہی تھے تو انہوں نے کہا بچوں کو لے چلتے ہیں تھوڑا سا وہ فریش ہو جائیں گے پڑ پڑ کے بھی نہیں لوگوں کی بس ہوئی ہوئی ہے تو بس پھر میں یہاں پہ ریڈی ہو کے سارے کام وغیرہ ختم کر کے تو میں پھر یہاں آگئی تھی اور پھر ہم جا رہے تھے پنڈی پنڈی کہاں جا رہے تھے وہ پھر آپ لوگ خود ہی دیکھ لیجئے گا بہت انجوائے کیا اتنے دنوں باہر باہر نکلے نا تو سچ میں دل خوش ہو گیا سب کائی تو موسیقی 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 تو بس پھر اتنا ٹائم نہیں تھا کیونکہ ہمیں پہنچتے پہنچتے تقریباً دو ڈھائی بچ چکے ہوئے تھے ڈھائی سے اوپر ہی ٹائم تھا تو لیٹ ہونے کی وجہ یہی تھی کیونکہ میں نے مشین لگائی ہوئی تھی تو میں آدھے کپڑے دھوکے تو وہاں سے آ نہیں سکتی تھی تو بس پھر یہ تھا کہ نکلتے نکلتے جو ہے نا بچوں کو ریڈی کرتے کرتے تھوڑا سے لیٹ ہو گیا اور یہاں پہ میں جب ہم لوگ پہنچے ہی ہیں نا تو یہاں پہ ہمیں ایک بلو اسے کلر کا یہاں پہ شاید آپ دیکھ پائیں ایک تو یہاں پہ ہر کوئی آگے سے گزر رہا تھا بار بار مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا تو یہ بلو کلر کا اتنا پیارا پرندہ تھا نا تو میں نے کوشش کی اس کو کور کرنے کی اس کو کیپچر کرنے کی لیکن وہ جو تھا نا میرے کیمرے میں جو ہے وہ صحیح طریقے سے کیپچر نہیں ہو رہا تھا یقین کریں اتنا خوبصورت تھا اتنا خوبصورت تھا کہ سبھی جو تھے نا اسی پرندے کو اتنی دور سے جو تھے وہ کافی دور بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا اگر میں قریب جا کے اس کی بنائی نا تو وہ اڑ جائے گا تو بس پھر میں نے یہی سے کوشش کی اور یہاں پہ جی ایز یوزیل یہاں پہ جگار لگایا جا رہا ہے بھار بھی کیونکہ لی کیونکہ انگیٹھی وغیرہ لانے کی جگہ نہیں تھی بیچ میں رکھنے کی تو بھائی نے کہا کہ کوئی نہیں وہاں پہ جا کے ہم لوگ جو ہے نا اس کا کوئی ایسا حل نکال لیں گے کیونکہ ایسی ایکٹیوٹی کریں لکڑیاں ہم لوگ نے چھوٹی چھوٹی کی کوئلہ ہم لوگ لے کر آئے ہوئے تھے تو لکڑیاں ہی کٹھی کر رہے تھے بچوں کو بھی لگا رہے تھے تو بڑا مزہ آ رہا تھا یقین کریں ایسی جو ایکٹیوٹی ہوتی ہے نا تھوڑی سی آپ کا مائنڈ فریش کر دیتی ہے تو بس یہاں پہ یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہی کٹھی کی نیچے کوئلہ رکھا اور یہاں پہ مزے سے آگ چلانا سٹارٹ کر دی تھی بھائی نے تو میں نے کہا چلیں آج ہر چیز ہی میں اپنے جو ویوز کو کیپچر کر کے دکھاؤں گی تو یہ کہ بہت مزہ آیا یقین کریں یہاں پہ پارک میں ہم لوگ پہلے بھی آتے ہیں کئی دفعہ آئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں آئے ہیں پہلے بھی کئی دفعہ آئے ہیں لیکن کل کیونکہ شاید کافی ٹائم بعد گئے ہیں اور بچے یقین کریں ایک سپرائز ایک پلان ایک تو ہوتا ہے نا آپ نے پلان کیا ہوتا ہے جیسے ہم جی نیکسٹ ویک میں ہم لوگوں نے کہیں گھومنے جانا ہے تو ایک ہفتے سے پہلے سے ہی بچوں کو انتظار ہوتا ہے یہ یہاں آنے کا نا تین سے چار دفعہ پلان بنا تھا اور ہر دفعہ کسی نہ کسی وجہ سے پلان جو تھا وہ میس ہو جاتا تھا یا مطلب اس کو کینسل کرنا پڑتا تھا تو یہاں پہ پھر جب کھانا وغیرہ ہم لوگ نے جب سپنے کھا لیا سب کو بہت بھوگ لگی تھی تقریباً ساڑھے تین کا ٹائم ہو ہی گیا تھا مطلب بار بھی کیوں کر کے ہم لوگ فارغ گئے اسی کے اوپر جو ہے نا بھابی نے جو ہے وہ میری چائے بنا لی تھی تو ہم لوگ نے یقین کریں یہاں پہ تو یہ بھی نہیں ہم لوگوں کو ہو رہا تھا کہ بھئی کوئی کپ میں پی رہا کوئی گلاس میں پی رہا ہے جو جو چیز باہر جائے نا تو یہی تو مزہ ہوتا ہے باہر جانے کا کہ آپ کو ہر حال میں جو ہوتا ہے نا ارجسٹ کریں تو مزہ ہوتا ہے ورنہ گھر میں تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر ہر چیز آپ کو جو ہے وہ ایکوریٹی ملتی ہے تو تھوڑا سا لائف سے ہٹ کے جو ہے نا وہ آپ کو زندگی بھی گزارنے چاہیے تو یہاں پہ میں اپنے جو سب سے چھوٹا بھتیجہ ہے نا اس کو تانگ کر رہی تھی اس کی آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا میری اس کے ساتھ نہیں بنتی ہے پتہ نہیں کیوں نہیں بنتی ہے اور وہ ہماری اکلوتی بھتیجی جو ہے وہ اپنے ہی دھن میں گھوم رہی تھی اس کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ ماں باپ کہاں پہ ہیں باقی سب کہاں پہ ہیں پھر میں جو ہی اپنے یہ گلاس میں ڈال کے چاہے جو تھی نا وہ گاڑی میں آکے بیٹھ گئی تھی کیونکہ تھوڑے سا یہ تھا کہ دھوپ بہت زیادہ تھی تو مطلب دھوپ کل کی دھوپنا چوب رہی تھی حالانکہ میں نے کپڑے وغیرہ بھی واش کیے تھے ہوتا ہے یہ نا جب آپ جسین مشین وغیرہ لگائیں تو اس دن تھنڈ کی وجہ سے آپ کی تو سارا دن سردین ہی اترتی تو میں نے کہا کل میں بڑا خوش ہو رہی تھی میں نے کہا چلیں آج تو مزے کی کھول کے دھوپ مل جائے گی خیر جی اس کے بعد ہم لوگ پارک میں مطلب پارک کے بعد ہم لوگ یہاں پہ آگے تھے جو یہاں پہ انہوں نے بنایا ہے جنگل ورل جو تو یہاں پہ لوگ رہتے ہیں اسلامباد پنڈی میں وہ کئی دفعہ یہاں پہ گئے ہوں گے لیکن میں نے کہا چلیں ان لوگوں کو وزٹ کروا دیتی ہوں جو آٹ آف سٹی ہیں اگر وہ آئیں یہاں پہ کبھی اسلامباد میں آئے تو یا پنڈی میں آئے کیونکہ یہ پنڈی میں آئے اسلامباد میں نہیں ہے تو اگر آئیں تو یہاں پہ یہ کہ وزٹ کریں یہاں پہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے ایک تو دیکھیں یہاں پہ دو سے تین طرح کے جو تھے وہاں پہ انہوں نے بنایا تھے بچوں کو بینڈ پنا لیں اور جتنے مرضی جو ہیں وہ جھولے مطلب سوئنگز وغیرہ وہ لے سکتے تھے تو ایک کچھ پورشن انہوں نے ان سے بینڈ سے باہر مطلب بینڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بینڈ پنا دیتے ہیں بچوں کو تو بچے جو ہیں وہ آرام سے ایزی لی جو ہے نا مطلب سیون ہنڈرڈ میں اگر سیون ہنڈرڈ کا بینڈ پناتے ہیں تو اس میں آپ کو سکسٹین جھولے آپ بچوں کو دلوا سکتے ہیں اور سم ٹائمز تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک انہوں پر پرچی دیتے ہیں پیپر دیتے ہیں اس کے پر سارے جھولوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ جیسے جیسے وہ جھولا لیتے ہیں نا وہ اس کے اوپر کٹ لگا دیتے ہیں سم ٹائم انہوں نے کہیں لگائے ہی نہیں تھے تو میرا جو بھتیجہ ہے نا بڑے بھائی کا جو بیٹا ہے بڑا اس نے تقریباً گیارہ جھولے لیے تھے اور جو میرا بیٹا اس نے کہا تھا کیونکہ اس کو یہ رائٹ کا شوق تھا تو کار رائٹ کا تو وہ اس نے مجھے کہا کہ ماما میں نے جو ہے وہ یہی جو ہے وہ چلانی ہے یہ رائٹ سے نا مطلب وہ جو بینڈ سے باہر تھے اس نے بینڈ نہیں پہنا تھا اس کو پھر ہم لوگوں نے ویسی سونگز وغیرہ جو ہیں وہ دلوا دیئے تھے کیونکہ یہ اسی کی ضد کہہ رہا تھا یہ کہہ رہا تھا مجھے صرف یہی چلانی ہے تو آپ مجھے اسی کی جو ہے نا وہ لے کر دے دیں میں جو بینڈ نہیں پہننا لیکن جب میرا اس کا جو فرینڈ ہے یعنی بھائی کا جو بیٹا ہے تو اس نے جب جھولے لینا سٹارٹ کیے نا تو پھر اس کا بھی ہو گیا کہ میں نے غلطی کی میں بھی بینڈ پہن لیتا میں بھی اپنی مرضی سے جتنے مرضی جو تھے وہ سوئنگ لے سکتا تھا تو خیر میں نے اس کو بھی ماشاءاللہ سے کافی دلائے میں آگے آپ کو دکھاؤں گی کہ کافی جگہ پہ جو تھا یہ اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا جو اس کو پسند آ رہے تھے جیسے کچھ تو بلکل بچےوں والے تھے نا تو وہ اس پہ نہیں یہ بیٹھ رہا تھا کہتا ہے میں بچہ ہوں میں چھوٹے جھولوں میں بیٹھوں گا تو یہ کہ جو تھوڑا سے اس کو لگ رہا تھا کہ جی میرے لیول کی ہیں اور میں لے سکتا ہوں تو پھر یہ اس میں انٹرسٹ لے رہا تھا تو پھر اس کے پاپا نے کہا کہ بھئی چلیں کوئی نہیں ہم کون سا کوئی روز روز ان کو لے کر نکلتے ہیں تو یہ کہ آج جیسے کہہ رہا ہے اس کو کروا دیں تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ جانے اور آپ کا بیٹا جانے تو بس یہاں پہ یہ بڑا خوش ہو رہا تھا اور پھر بچوں کو دیکھ کے یقین کریں آپ کی جو بھی پریشانیاں ہو آپ کی جو بھی تینشنز ہو نا تو ساری جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں تو ناشاءاللہ سے میرا تو ایک ہی بیٹا ہے اور جب بھی اس کے چہرے پر سمائل آتی ہے تو میری تو آٹومیٹکلی جو ہوتی ہے وہ ساری جو ہے وہ تھکان بھی اور کچھ بھی ایسے آپ کو مطلب فیل نہیں رہا جاتا کہ بھئی آپ کی لائف میں کچھ ایسا ٹف ٹائم چل رہا ہے یا کوئی پریشانی چل رہی ہے ہر انسان کی لائف میں ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی پرفیکٹ بیٹھا ہوا ہے ہاں ہم لوگوں کی یہ ڈیوٹی ہے ہم لوگوں نے آپ کے سامنے فریش اور اچھے جو ہے وہ مینڈ کے ساتھ آنا پڑتا ہے موڑ کے ساتھ بھی ہم لوگ اچھے موڑ کے ساتھ آنا پڑتا ہے تو یہ کہ خیر یہ بات کی باتیں ہیں بات میں دیکھیں گے تو یہاں پہ جی میرے بیٹے کا تھوڑا سا موڑ اس لیے آف ہو گیا تھا کہ انہوں نے صرف دو ہی چکر لگانے دیئے تھے تو یہ کہہ رہا تھا پاپا ان کو کہیں مجھے ایک دو چکر اور لگانے دے لیکن وہ آپ کو پتا ہے انہوں نے اپنا سارے حساب رکھے ہوئے ہوتے ہیں پھر بس جی میں یہاں پہ اندر والے پورشن میں آگے تھے جہاں پہ بینڈ اچھا میں آپ کو بینڈز کا بتا رہی تھی جو فیفٹین ہنڈرڈ کا جو بینڈ تھا نا تو اس میں آپ سارے کافی زیادہ یہاں پہ سوئنگز ہیں کافی زیادہ اتنی اکٹیوٹی یہاں پہ موشن رائٹ تھے اور مطلب بہت کچھ تھا بہت کچھ زو بھی ہے اس کے اندر اچھا زو میں نے سارا جو ہے وہ کور نہیں کیا یہاں پہ بہت بڑے بڑے ٹائگر اور لائن وغیرہ بھی رکھے ہوئے تھے اور بھی بہت سے جانور تھے تو وہ میں کور نہیں کر پائی کیونکہ اب شام ہو گی تھی کافی ٹائم ہو گیا ہوا تھا ہم لوگ بچوں نے اگلے دن سکول بھی جانا تھا تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ چلیں جلدی جلدی جتنے بھی رائٹ لیے جا سکتے ہیں آپ لے لیں تو ایک یہ والا تھا تو یہ تو میں نا دور سے دیکھ کے کہہ دیا کرتی تھی کبھی میں آج تک زندگی میں اس رائٹ میں نہیں بیٹھی اور یہ دونوں اتنے دیکھو مزے سے بیٹھے میں اور مجھے دیکھ کے ہو رہا تھا ابھی یہ سٹارٹ نہیں ہوا تھا تو میں نے کہا پتہ نہیں یہ مطلب مطلب فرس ٹائم تھا نا ان کا میں نے کبھی مہت کو اتنے مطلب اس طرح کے جھولوں پر کبھی بھی نہیں اس کو مطلب رائٹ لینے دیا تو یہاں کے وہ اتنا خوش ہو رہا تھا اتنا خوش ہو رہا تھا کہ مجھے لگا تھا کیونکہ یہ چھوٹا ہوتا نا کوئی بھی چھوٹے سے بھی جھولے میں میں اس کو بٹھاتی تھی نا تو یہ بہت رونے لگ جاتا تھا چیخیں مارتا تھا اور اب تو میں آپ کو آگے بھی دو تین رائٹ ایسے دکھاؤں گی کہ جس پہ باقی بچے جو بیٹھے ہوئے چیخیں مار رہے تھے یہاں پہ یہ جو لڑکیاں آپ کو بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہیں نا یقین کریں میں کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ گانے وغیرہ لوگوں نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں سانگز چل رہے ہوتے ہیں ہر انہوں نے جھولوی پہ لگائے ہوتے ہیں تو جس کی وجہ سے پھر کاپی رائٹ آ جاتا ہے تو میں نے اس لیے وائس آور ہی کرنا پسند کیا ورنہ میں آپ لوگوں ان کی چیخیں سناتی نا تو یہ دیکھیں ان کے فیس سے لگ رہا ہے کہ ان کو کوئی ڈر لگ رہا ہے اور یہ لڑکیاں جو تھی نا یہ جو ابائے میں بیٹھی ہیں مسلسل جو تھی وہ چیخیں مار رہی تھی حالانکہ میں نے یہ والا جو رائٹ ہے نا میں نے پہلے ایک دو جگہ پہ دیکھا تھا تو وہ بہت زیادہ فاس چلاتے ہیں شاید ان لوگوں نے بلکل یہاں پہ ایک دو دفعہ واقعے بھی ایسے ہوئے ہیں نا تو جس کی وجہ سے یہ کہ دو دفعہ جھولا بھی یہاں پہ ٹوٹ چکا ہوا ہے تو بس میرے ازبین کو تھوڑا تھوڑا بیچ میں ڈر لگ رہا تھا کہ نہیں پتہ نہیں ان کی کیسی کالٹی ہو کوئی مسئلہ نہ ہو میں نے کہا کوئی نہیں سب لے رہے ہیں اللہ کیوں پہ بروسہ کریں تو بس جی یہاں پہ یہ والی جو میں نے ہاتھ نے پرچی پکڑی بھی ہے نا تو یہی اس کے اوپر وہ ٹیک لگا دیتے تھے بار بار کہ جو جو یہ میرا بتیجہ جو ہے وہ رائیڈ لے لیتا تھا نا تو وہ اس کے اوپر لگا دیتے اور کچھ پہ تو وہ لگائی نہیں رہتے تو چاہیں آپ دوبارہ بھی وہ لے سکتے تھے تو یہ یہاں پہ آ گیا تھا یہاں پہ کہتا ہے کہ میں نے ادھر اندر بھی فن کرنے کے لیے جانا ہے تو میرے ہزبن کہہ رہے تھے کیونکہ باقی لوگ سب نہ بیٹھے ہوئے تھے مطبع امی سے تو میرے ضائع سی بات ہے گھومانی جاتا اور باقی کی جو چھوٹے بچے تھے وہ تو لے کے بیٹھی ہوئی تھی بھابیاں تو باقی دوسرا جو میرا بتیجہ ہے تو اس کا پاپا اس کو لے کر گیا ہوا تھا تو ہم نے کہا چلیں اور یہ والے پہ جو تھا میرا بیٹا زد کر رہا تھا اس پہ جو تھے میرے ہزبن نہیں مانے انہوں نے کہا نہیں یہ بہت تیز چل رہا ہے اور میرا دل نہیں مانتا تو بس پھر یہاں پہ مہت کا تھوڑا سا مود آف ہو گیا تھا یہاں پہ جو ہے میرا جو بھتیجہ ہے وہ اکیلا ہی بیٹھا تھا کیونکہ اس پہ جو ہے وہ مہت بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا وہ کہہ رہا تھا یہ بچوں والا جھولا یہ مجھے نہیں پسند ہے تو یہ بس یہ تھا کہ یہ گول گول موف کر رہا تھا یہ کوئی خاص جھولا تھا بھی نہیں بس تو کیونکہ مہت جو تھا نا وہ بس اس کو جو چیز پسند آ رہی تھی وہ والے رائیڈ لے رہا تھا تو بس یہ ہم لوگوں نے کوشش کی کہ چلیں بچے تھوڑا سا پڑھائی سے باہر آ جائیں تھوڑا سا فریش ہو جائیں پڑھ پڑھ کے بھی نا وہ کیا کہتے ہیں کبھی کبھی بچے جو یاد کیا ہوتا ہے نا وہ بھی بھول جاتے ہیں تو پھر میرے بھائی نے کہا کہ نہیں کافی عرصہ ہو گیا تو ان کو لے کے چلتے ہیں اس طریقے سے جو ہے نا پھر ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہم لوگوں نے دوبارہ ان سے پرامس بھی کیا ہے کہ جس دن آپ کے پیپر ختم ہوں گے کیونکہ نیکسٹ ویک منڈے کو نیکسٹ منڈے کو انشاءاللہ ان کا فسٹ پیپر ہے تو ہم لوگوں نے کہا کہ فسٹ کو آپ کے پیپر ختم ہو جائیں گے نیکسٹ مطلب کمنگ جو اب فسٹ آئے گا تو وہ ختم ہو جائے گا تو پھر ہم انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا نیکسٹ ڈے ہی مطلب سیکنڈ یا تھرڈ کو ہی ہم آپ کو دوبارہ کیونکہ رمضان سٹارٹ ہو جائے گا تو اس سے پہلے ایک دفعہ دوبارہ چکر کیونکہ یہ رائیڈ انڈوں نے سب نئے دوبارہ سے لگائیں لازٹ ٹائم پہ جب ہم لوگ آئے تھے نا تو یہ بلکل بھی یہاں پہ جو تھے نا نہیں تھے یہاں پہ بھی دیکھیں یہ والا جھولا بھی مجھے دیکھ کے یقین کریں ڈار لگ رہا تھا اور یہ دیکھیں دونوں مزے سے بیٹھے ہوئے اور دوسری سیٹ پہ دو بچے تین بچے اور بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ان کی تو شاید طبیعت بھی غراب ہو گی تھی ان کے جو پیرنٹ سے نا وہ پھر بولنے لگے تھے کہ بھئی زیادہ آپ فاسٹ نہ چلائیں تو وہ چیخیں مار رہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ مزے کار رہے تھے خوش ہو رہے تھے تو یہ بھی کافی دینجرس تھا یہ بھی انہوں نے نیو ہی انسٹال کیا ہوئے یہاں پہ پہلے نہیں تھا ہم لوگ جب لازٹ ٹائم تقریبا ہمیں بھی کافی ٹائم ہو گیا ہم لوگ شاید گرمیوں میں آئے تھے یہاں پہ تو سردیوں میں تو ہم لوگ کہیں نکلے ہی نہیں کچھ سردیاں زیادے سردی بہت زیادہ ہے اس دفعہ اسلامباد میں دھند وغیرہ بھی بہت زیادہ پڑی ہے تو یہ والی چیز جو تھی کس کس کے شہر میں یہ والا جھولا ہے ضرور بتائیے گا اور اگر تو کبھی آپ اسلامباد جب پنڈی کا وزٹ کریں تو ضرور جائیے گا میں نے تو فول ابھی کور نہیں کیا اس پارک کو بہت بڑا پارک ہے مطبع ابھی آپ سمجھیں کہ میں نے 5 to 10 پرسنٹ بھی جو ہے وہ اس پارک کو کور نہیں کیا یہ صرف میں نے آپ کو جہاں سے ہم لوگ ٹکٹ لے کے اندر گئے تھے نا یہ میں نے آپ کو وہ والا پورشن چیک کروایا اسے سائیڈ پہ بہت بڑا پارک ہے یہاں پہ آپ کشتی وغیرہ بھی چلا سکتے ہیں پھر اور بھی یہاں پہ بہت سے جو دوسرے رائیڈز ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں بہت بڑا پارک ہے یہاں پہ مطبع آپ سارے ایک دن میں اتنا مطبع بڑا پارک ہے یہاں پہ میوزیم بھی ہے زو بھی ہے ایک دن میں آپ اس پارک کو جو ہے نا وہ کور نہیں کر سکتے مطبع میں آپ کو اگر بتاؤ نا تو پورا ایک دن میں آپ اس پورے پارک کو کور نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ کہ پھر ہم لوگوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ پرامس کیا کہ ہم لے کر آئیں گے کیونکہ سارے رائیڈ ابھی نہیں لیے تھے ان لوگوں نے تو بس یہ اس پہ بھی بیٹھنے کی ان لوگوں نے زد کی تو ہم لوگوں نہ ٹھیک کی کیونکہ انہوں ٹیک لگائے ہوئے تھے ان لوگوں نے منشن کیا ہوا تھا کہ کون کون سا رائیڈ جو ہے وہ اس بینڈ کے اندر اندر لے سکتے ہیں تو بس یہ کہ ابھی بھی پورے جو ہے وہ نہیں لیے تھے جھولے تو یہ کہ یہاں پہ جو تھا میرا جو بتیجہ اس کی تھوڑی سی طبیعت مجھے لگ رہی تھی ڈاؤن ہو رہی ہے تو میرا جو بیٹا ہے وہ اس کو بار بار پمپ کر رہا تھا کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا خیر ہے میں ہوں نا ساتھ تو بس یہ والا جو جھولا ہے میں بیٹھی تھی ایک دفعہ لاست جو میں بیٹھی ہوں بس اسی والے میں بیٹھی ہوں میں بیٹھی تھی لیک ویو میں لیک ویو والے جہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں ان کو پتہ یہ ہوگا بہت فاسٹ چلاتے ہیں بہت زیادہ فاسٹ چلاتے ہیں تو اس پہ میں لاست دفعہ بیٹھی تھی تو میری نا طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی مطلب ایسے لگ رہا تھا میرا دل بند ہو جائے گا تو کچھ تو ارچہ وہاں پہ وہ لوگ کہہ کے بھی اور زیادہ تیز جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا لوگ وہ اور تیز کرواتے ہیں تو میری طبیعت اتنی خراب ہوگی اس دن کے بعد میں آج تک کبھی کسی جھولے میں نہیں بیٹھی ہوں مطلب جاتے ہیں ضرور ہیں بچوں کو دلوا دیتے ہیں تو لیکن میں کبھی بھی جو ہے وہ نہیں بیٹھتی بس پھر اس کے بعد یہ ان کا لاسپ تھا کیونکہ رات ہو رہی تھی شام بالکل ہو گی تھی اندھیرہ ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا تو ابھی واپس بھی گھر جانا تھا تو بس امی نے کہا کہ بچوں نے صبح سکول بھی جانا ہے تو ایسا کرتے ہیں واپس چلتے ہیں بس یہاں پہ واپسی کی جو تھی وہ تیاری ہو چکی کچھ لوگ واپس گاڑی کی طرف جا چکے تھے اور ہم لوگ پس رینگ رینگ کے جو تھے وہ واپس گھر کی طرف جا رہے تھے اور یہ تھا میں نے کہا چلیں جاتے ہوئے یہ علاقہ کینٹ کا بہت لائٹنگ تھی بہت اچھا مطلب ویو آرہا تھا تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دیتی ہوں اسلامباد یقین کریں اسلامباد اب تو پنڈی بھی ماشاءاللہ سے بڑا انہوں نے اسلامباد سے پیچھے نہیں ہیں تو بس پھر میں نے کہا چلیں چھوٹے چھوٹے کلپ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتی ہوں کہ اگر کوئی جانا چاہے تو یہ بہت اچھا اور فیملی پارک ہے سیچرڈے کو اور سنڈے کو تو یہاں پہ سے فیملیز اللہ ہوتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا کسی قسم کا کوئی بھی ایسی جو ہے وہ ہوتے ہیں کہ لڑکے ہی ہوں وہاں پہ اور ہوتنگ ہو رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے ایزی لی آپ پھر گھوم پھر سکتے ہیں ہاں سیچرڈے سنڈے سے ہٹ کے اگر آپ جائیں گے تو آپ کو فیملی جو ہوتی ہے وہ فیملی کے ساتھ دوسرے بھی لوگ آپ کو ملتے ہیں جو تھوڑے سے آپ کو وہ کہتے ہیں نا سم ٹائم ہوتنگ ہو جاتی ہے اور سم ٹائم آپ انکمفٹیبل ہوتے ہیں ایسی زون میں گھومنے کے تو بس جی میں نے کہا چلیں آج آپ کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے کلپ شیئر کرتے ہیں ضرور جائیے گا جو تو جا چکے ہیں وہ ایک دفعہ پھر وزٹ کیجئے گا تو جو نہیں جا گے تو جب کبھی جا سکیں تو مجھے ضرور بتائیے گا تو کہ جی آپ ہمیں دوبارہ لے کر جائیں گے ہم نے کہا ٹھیک ہے جی ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ پرامس کی ہے انشاءاللہ ہم آپ کو واپس دوبارہ ضرور لے کر جائیں گے یہ تھا میرا آج کا ولوگ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا تینکیو فور ووچنگ اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ